آج تو ہم نے اس اپنے پڑھانے فریج کو کر لیا بلکل نیا چلیے بتاتے ہیں کیسے اس فریج کی کنڈیشن کچھ ہی تھی اور ہمیں جو ہے اپنی نئی برانچ کے لیے فورم میں فریج بھیجنا تھا یہ فریج ہمارے گھر کے ہی اس کے لیے ہے کیونکہ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے اور گھر میں ہم لوگ اپنا یہ چھوٹا سا فریج رکھتے ہیں اچھا جی یہاں پر ڈیپ فریزر کو ہم نے پہلے کیا کہتا ہے اس پر ایک پلاسٹک چڑی ہوئی تھی جو چپکنے والی پلاسٹک ہوتی ہے وہ چڑی ہوئی تھی تو ہم نے آج صوبہ اس کو اتارنا شروع کیا اور اتارنے کے بعد اس کی اندر سے یہ سارا زنگ بغیرہ لگا ہوا تھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سالوں سال پرانی ہو جائیں لیکن کام بہت اچھے سے کرتی ہیں ایسے ہی ہمارا فریج ہے بھائی کافی پرانا ہے لیکن کولنگ بہت اچھی کرتا ہے ہاں یہ بیچ میں ایک بار خراب ضرور ہوا تھا اس کا ڈھکن خراب ہو گیا تھا جو لوز ہو گیا تھا تو ہم نے فریج والے کو بلا کے اس کا ڈھکن وغیرہ صحیح کروا دیا تھا اس کی پلاسٹک اتارنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اس پہ پہلے کلر کروا لیتے ہیں پھر کلر ہم نے کیا اس پہ سپریے والا لیکن اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ پھر ہم نے کیا کر رہا ہے یہ بنائل ہوتا ہے یہ ہم نے مگوا کے ییلو کلر کا تاکہ خراب نہ ہو یہ ہم نے اس پہ کور کر دیا چپکا دیا اور بہت اچھا لگ رہا تھا نیا ہو گیا تھا بلکل باقی جو اس پنچ سے لے کے اس کو دھولیا پوری ساپ سترائیز کی جالیاں پڑھ سے ساپ کرنی دی تو بلکل نیا چکا چک ہو گیا تھا یہ آپ جب بھی اپنے فریج کو دکان وغیرہ پر بھیجیں تو وہاں پر آپ نے پلاسٹک یا بنائل لگا کے بھیجنا ہے اپنے موموس لور گئی تھی کلاوڈ کشن وہاں پر روزہ نہ پتا کیا ہوتا ہے یہ ڈس بین ہے اور ڈس بین کے اندر سے کچھرا روزہ نہ بھار پڑا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ کتے جو ہوتے ہیں وہ آکے رات کو ڈس بین میں مو مارتے ہیں اور کچھرا پھیلا دیتے ہیں تو ڈیلی کی یہی حالت ہے یہاں سے پھر اٹھانا پڑتا ہے اور پھر میں جاتی ہوں اندر کچھن کے وہاں پر مجھے پیکیجنگ وغیرہ کو رکھنا پڑتا ہے کیونکہ سٹاف جو ہے اس کو آنا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا پیکیجنگ میں ہمارا ہوتا ہے گلافز اور اس کے علاوہ فوق ہوتے ہیں مطلب کہ کانٹے ٹیشو پلیٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ سوس کی ڈبی چٹنیوں کی جو ڈبیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یہ سارا پیکیجنگ کا الگ الگ کر کے الگ الگ دکانوں پر بھیجوانا پڑتا ہے جیسے کہ فورم کا الگ نکالنا پڑتا ہے اور جتنی چھوٹی برانچ ہے مطلب کہ جتنا دکان کا سائز ہے کارٹ کا سائز ہے اس حساب سے ہم بھیجواتے ہیں اور یہ کل کسٹمر ہم سے موموز وغیرہ لے کے گئے تھے یہ پیسے میں یہی پر ٹیبل پر رات کو بھول گئی تھی اور ان پیسوں کا آج میں نے اپنے سٹاپ کے لیے سمان مہموالیتہ چائے کا اسٹاپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے اگر اسٹاپ کو لونگ ٹائم تک اپنے پاس رکھنا ہے تو ان کا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا کیونکہ اب یہ وہ دور نہیں ہے ایٹیز کا کہ وہاں پر جو ہیں آپ لوگ چیک چیک کے کام کرواتے تھے تو یہاں پر تھوڑا نرمی سے آپ کو کام لینا پڑتا ہے دور چینج ہو چکا ہے لوگوں کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اسٹاپ آپ کو چھوڑ کے چل جائے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے جو جا رہا ہے اس کو جانے دینا ہے آپ نے اس کی جگہ چار اور نہیں آ جائیں گے اچھا اسٹاپ کو زیادہ لونگ ٹائم تک آپ نے اپنے پاس اگر چلانا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا نرمی سے لے کے چلنا پڑے گا کچھ سٹاپ کو ہمیں نکالنا پڑتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کی باتیں ایک لڑکے کو ہم نے ہائر کیا تھا پندرہ دن اس کو ہم نے کام سکھایا اب جو میرے بنے بنائے کسٹمر تھے نا دیکھیں ٹائم لگتا ہے کسٹمر بنانے میں محنت لگتی ہے اب میرے بنے بنائے کسٹمر تھے جو وہ میرے اتنے پرانے کسٹمر تھے جب میں نے گھر سے کام سٹارٹ کیا تھا اب ہوتا کیا ہے وہ مجھے کمپلین کرتے ہیں بولتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ہم جاتے ہیں نا موموز لور میں آپ کے ڈی ایچے والی برانچ پہ تو وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ ریل میں بھیزی رہتا ہے مطلب کہ وہ اپنے فون میں اس کا دھیان رہتا ہے کسٹمر کی بات نہیں سنتا ریل چلانے میں ویڈیوز دیکھنے میں اس کا دھیان رہتا ہے اچھا جی کمپلین مجھے کافی ساری محصول ہونے لگی آس پاس کی جو ہماری دکان ہے جیسے کہ برابر میں ہماری دکان ہے یا اور اس سائٹ پہ مطلب کہ لیفٹ سائٹ پہ ہماری دوسری دکان ہے پالر کی مطلب کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا کہہ رہے یا تمہارے اتنے سارے کسٹمر آتے ہیں وہ گاڑی میں ہونڈ دیتے ہیں لیکن یہ لڑکا جاتا نہیں ہے اچھا وہ اکیلا بندہ ہوتا تھا کیونکہ شفٹیں ہوتی ہیں ایک بندہ جو آتا ہے نا جو کاؤنٹر پہ جو بیٹھتا ہے کیش کاؤنٹر پہ اس کی شفٹ الگ ہوتی ہے وہ چار بجے کے ٹائم پہ آتا ہے یہ صبح سے آتا تھا بندہ اس کو پتا نہیں تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیف ہوں تو میرے کسٹمر مجھے سوشل میڈیا پہ انسٹرگرام پہ فیس بک پہ وٹس اپ پہ کمپلین کر دیتے ہیں جان پیچان والے کسٹمر ہیں تو میں ایکٹیف ہو گئی میں نے اس کو کام سے نکال دیا کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم بھی اپنے سٹاف کو نکال دیتے ہیں اور ایک اور ابھی ایک واقعہ سناتی ہوں ڈول مین کا سٹاف تھا میرے وہاں پہ ایک لڑکے کو رکھا تھا اب جو وہ سینئر بندہ ہے نا وہ مجھے بولتا ہے کہ میڈم یہ تو آتا ہے یہ بیس منٹ تو یہ ہائے ہیلو ادھر کی دکان پہ ہائے ہیلو کرے گا پھر پاس والی دکانوں پہ جائے گا کھڑا رہے گا وہاں باتیں کرتا رہے گا یہاں اورڈر آتے ہیں مجھے ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ آتا نہیں ہے یہ اپنا ٹائم وہاں پہ پورا کر کے آتا ہے بیس منٹ بعد یہ کہیں اندر آتا ہے اچھا جی پھر اس کی بھی کسٹمر کمپلین میرے پاس آنے لگ گئی پھر میں نے اس بندے کو بھی نکال دیا اب یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ آ رہے ہو تو آپ ہائے ہیلو کرنے میں بیس منٹ لگا دو بیس سے پچیس منٹ تو جب سینئر نے مجھے بتایا تو ظاہر سی باتیں سینئر کی ہمیں سننی پڑتی ہے ایک عرصہ ہو جاتا ہے ان کو ہماری ساتھ کام کرتے ہوئے تو میں نے اس بندے کو بھی نکال دیا میں نے کہا مازارت ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے آپ کی کمپلین ہے تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جن کو ہمیں ایکشن لینا پڑتا ہے کافی برداشت کرتے ہیں پہلے تو ہم پھر ہمیں ایکشن لینا پڑتا ہے کیونکہ کاروبار جو ہے وہ لوس میں جاتا ہے آج میں اپنے موموز لور کا کام ختم کر کے گھر جاتی ہوں تو وہاں پہ ہمارا کچھرے والا بچہ آیا وہ ہوتا ہے مطلب کہ جو لڑکا کچھرہ اٹھاتا تھا وہ چھوٹے سے بڑا ہو چکا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے نکل گیا اس کا کلک تو وہ آیا بتا اسے ہائے ہلو ہوتی ہے سلام دعا ہوتی ہے سمی اللہ اس کا نام ہے اور چھوٹے سے بڑا ہو گیا جان پیچان والا ہے خوش ہوتا ہے وہ مجھے دیکھ کے ترقی کر رہی ہوں تو وہ دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے دعا دیتا ہے اچھا بچہ ہے کافی اچھا اور پھر میں اپنے موموز لور ڈی اچھے والی برانچ چلی گئی تھی وہاں پہ دھوڑا کام کیا اور سٹاپ کو میں نے نیا ہائر کیا ہے ہے تو وہ ہمارا پرانا ہی لڑکا لیکن اب دوبارہ سے ہمارے پاس آیا ہے کام سکھا ہوا تھا بس دو تین اور ٹائپس اس کو مومو کی بتانی تھی وہ سکھا کے میں گھر واپس آ جاتی ہوں اور جب گھر آتی ہوں تو یہ ہمارا گھر والا فریج آ جاتا ہے کیونکہ وہ والا فریج ہم نے ڈی فریزر جوتا چھوٹا والا جس پہ ہم نے پلاسٹک وغیرہ چڑھائی تھی وہ ہم نے فورم اپنی نئی لوکیشن پہ بھیجوا دیا تھا دکان پہ اب ہم نے یہ گھر کے لیے یہ والا فریج مانگوا لیا تھا اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی یہ سنگل بندہ کیسے اپنی کمر پہ لات کے یہ فریج لے کر آ رہا ہے مطلب کہ اس کا آپ ٹیکنک دیکھیں ہر کوئی اپنی فیلڈ کا کھلاڑی ہے اور یعنی کہ جیسے کہ میں کچن کی کھلاڑی ہوں موموں میں ایکسپرٹ ہوں یہ دیکھیں یہ بندہ کیسے ایک ہی یعنی سنگل بندہ ہے اور اپنی کمر پہ لات کے دو منزیلہ یہ اوپر چڑھائے اکیلا بندہ وہ میں حیرانتی کہ یہ بھائی کیسے لے کر جا رہا ہے ہر مہنتی انسان ہر کام کرنے والا انسان برابر ہے چاہے وہ بڑے ہودے پہ ہو یا چھوٹے ہودے پہ ہو موچی ہے وہ اپنے ہونر میں ماہر ہے ٹھیک ہے نا تو کسی کو بھی کم تری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اب جو ہمارے کچھرے والا آتے ہیں کچھرا اٹھانے کے لیے وہ بھی ان کا اپنا بزنیس ہے مطلب کہ آپ دیکھیں گے کچھرے والے کو ان کا اپنا بزنیس ہے بھائی تو وہ اپنا گھدہ گاڑی بھائیں گے یا اپنی گاڑی بھائیں گے کچھرا بچھرا اٹھائیں گے اور لے کر چلے جائیں گے مہنت کر رہے ہیں وہ لوگ کھا رہے ہیں مہنت کی تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے باتیں بنانے والے تو باتیں بناتے ہیں لیکن وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جو جس نے مہنت کی ہوگی جس نے اپنے کاروبار میں جان لگائی ہوگی ٹھیک ہے واقعی باتیں بنانے والے باتیں بنائیں گے گھر کے اور دکان کے کام ختم کرنے کے بعد رات کو مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے جس میں میں سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں اور کچھ وائرل ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہوں جس میں یعنی کہ مجھے اس پر بنانی ہوتی ہیں ٹرینڈنگ میں جاتی ہیں اچھا جی یہ تو ہے خیر میری بہن نے واتس اپ پر کیتی اپنی ویڈیوز تو یہ میری بہن ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے چھوٹا سا اور یہ لوگ اس ٹائم دوبائی میں ہیں یہ دوبائی میں رہتی ہے اور یہاں پر یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں میں اور امی آنے کے ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہوں خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوتی ہے ابھی دو سال ہو گئے اس کی شادی کو اور یہ اس کا بیٹا ایک سال کا ماشاءاللہ بھی ہو گیا ہے مجھے بول رہی تھی کہ دوبائی آجاؤ اب بھی یہاں پر تھوڑا انجوائے کر لوگی کام میں بزی رہتی ہو لیکن مجھے جانا تھا بٹ مجھے انویسٹ کرنا تھا اپنے بزنیس میں تو انویسمنٹ اس ٹائم ضروری ہے